تو تحیت الوضوح اور تحیت المسجد مسجد میں جانے کے بعد میں پڑھ لیں اور اگر سنت پڑھنے کا وقت ہے تو سنت ادا کر لیں اور سنت ادا کرنے کے بعد میں جو ہے نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ جائیں نماز کا انتظار کریں اب نماز کا انتظار کرنے کے لیے قرآن باقی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دعا کے اندر اپنے آپ کو مشہور رکھیں اس کے بعد میں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو احتمام کے ساتھ تکبیر اولہ کا احتمام کرتے ہوئے پورے آداب اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو جب ادا کیا جائے گا تو ایسی نماز کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا نماز کو قائم کرنے کا جب آدمی نماز کو قائم کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے اوپر جو بدلے ملنے والے ہیں اور نماز کے جو فائدے ملنے والے ہیں وہ نماز کے فائدے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی دکھائے گا اور آخرت میں بھی دکھائے گا نماز کے فائدے کیا ہیں دنیا کے اندر نماز کا سب سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر جو دو فائدے ہیں بہت اہم فائدے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کے اندر بیان فرمایا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بہت سارے فائدے حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ابھی دو فائدے بتاتا ہوں قرآن کریم کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلِيْهَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھروانوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے آپ اپنے گھروانوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَا ہم آپ سے روزی نہیں مانتے لَحْنُنَ الْزُقُقَ ہم آپ کو روزی دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو روزی دیں گے کس پر دیں گے نماز کا حکم کرنے پر اور نماز کو ادا کرنے پر جب ہم نماز کو ادا کریں گے اور اپنے گھروانوں کو بھی نماز کا حکم کریں گے نماز پڑھنے کی تاقید کریں گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو روزی دیں گے ہم تم کو کھانا دیں گے اچھا اللہ تعالیٰ یہ فرمان ہے ہم آپ کو روزی دیں گے تو روزی کا مطلب کیا ہے ہم روزی کا مطلب سمجھ دیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم روزی کا مطلب نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے روزی کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں روزی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مال دیتے ہم بہت مالدار بن جائے اور اللہ کی طرف سے ہم کو بہت مال و دولت اور جائدات مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو روزی ملتے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر روزی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی جو ہے مختلف صورتوں میں اور مختلف شکلوں میں عطا فرماتے ہیں روزی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے اللہ نے آپ کو صحت دی ہے آپ بیوار نہیں ہے اللہ نے آپ کو صحیح و مند زندگی دی ہے اللہ نے آپ کو عافیت کی زندگی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفتوں سے مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے روزی دینے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں مختلف شکلیں ہوتی ہیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں ہم جو سمجھتے ہیں کہ روزی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب مال دے دے اور خوب اللہ تعالیٰ ہم کو مالدار بنا دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ روزی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں ہم نماز سے جی چوراتے ہیں نماز میں کوتاہی کرتے ہیں روزی کمانے کے لئے جبکہ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر روزی دینے کا وعدہ فرمائے اب ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے تو ایک خائدہ تو نماز کا یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان فرمائے دوسرا خائدہ اللہ نے بیان فرمائے کہ نماز روحے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز روحے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یعنی نماز کے اندر اتنا پاور ہے کہ جب آدمی نماز کو قائم کرتا ہے اور جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسا نماز کو ادا کرتا ہے نماز کے اندر اتنا پاور ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے جتنے بھی برے کام ہیں دنیا کے اندر جتنے برے کام ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کے نبینا آراز ہو جاتے ہیں ان کاموں سے نماز جو ہے اس کو روپ لیتی میں نے درس حدیث کے اندر ایک حدیث سنائی تھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَالصَّلَاةُ النُورٌ کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دل میں ایک نور پیدا فرماتے ہیں اور اس نور کے ذریعے سے جب وہ نور دل کے اندر آتا ہے تو پھر بندہ جو ہے گناہ کے کاموں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی پاور پیدا فرما دیتے ہیں اور ایسی قوت اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ اس کو گناہ کرنے کا دل ہی نہیں بولتا جب اس کو گناہ کرنے کا دل ہی نہیں بولے گا تو گناہ کیوں کرے گا ہمارا دل بولتا ہے اس وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں اگر ہمارا دل ہی نہ بولے گناہ کرنے کے لیے تو ہم جدا کریں گے ہی نہیں تو نماز جو ہے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے نماز میں غفلت کرنے والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے این آیتوں کے اندر فرمایا کہ جو لوگ نماز میں عفلت کرتے ہیں ایسے نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بربادی ہے ہلاکت ہے یعنی ان کی نماز فائدہ مند ہے ہی نہیں ان کے لئے نماز بربادی کا سبب بنے گی نماز تو ہے ان کے لئے ہلاکت کا سبب بنے گی تو ہم ایسے نماز پڑھنے والے نہ بنے نماز کو قائم کرنے والے بنے تو پھر ہوگا کیا اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی فائدہ ہم کو ملیں گے اور آخرت میں بھی ہوں اس کی فائدہ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کا احمیت سجادہ عمل کی دو فقا